بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حافظ محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگو میڈیا گروہ ناظرین آج سے چند دن پہلے ہمارے شہر محمد قردیوان میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ایک جلسہ کیا گیا ایک جلوس نکالا گیا جس میں آپ کو یہ جان کرانا حیرانی ہوگی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے شرکت کی اور یہ جو ریلی تھی یہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر نکالی گئی دوستو ان سیاسی جماعتوں میں لاکھوں اختلاف رکھنے والی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بھی شریک تھے تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے کارکنان بھی شامل تھے تحریک منحج القرآن کے کارکنان بھی شامل تھے تحریک منحج القرآن جو کہ ڈاکٹر محمد ڈاکٹر علمہ طاہر القادری کی جماعت کی تنظیم ہے یہ چار پانچ جماعتوں کے کارکنان نے شرکت کی دوستو یہ مشترکہ ریلی ایک ایسی ہستی کی خاطر نکالی گئی جس نے تفرقہ بازی کی ہوتے ہوئے مسلم امہ میں تفرقہ بازی کی انتہا کے ہوتے ہوئے مسلم امہ کو جوڑ رکھا ہے اور وہ ہستی آپ کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دوستے یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ چند دن پہلے ایک گھٹیا سوچ رکھنے والی ایک بد کردار انڈین عورت نے شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستا خانے جملے کہے اور چونکہ اس عورت کو انڈین حکومت کی سرپرستی بھی حاصل تھی کیونکہ وہ انڈین گورنمنٹ کے ایک ادارہ ہے وزارت اطلاعات کے شعبے سے منسلک تھی تو اس کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سرپرستی حاصل تھی اور اس انڈین گورنمنٹ کی سرپرستی کے ہوتے ہوئے اس نے یہ گستا خانہ جملے کہے تھے تو اس حالت میں اس کا جو رد عمل آنا تھا وہ یقینی تھا اور اس کا رد عمل آیا پوری مسلم امہ کی طرف سے پوری مسلم دنیا کی طرف سے جن میں سر فہرستہ ہیں قطر ہو گیا بہرین ہو گیا کوئیت ایران ترکی پاکستان سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ملکوں نے کافی احتجاج کیا اور سخت رد عمل آیا خصوصاً عرب دنیا کی طرف سے اتنا رد عمل پہلے کبھی نہیں آیا سخت احتجاج کیا گیا انڈین سفیر کو بلا کر جو ہے وہ احتجاجی مراسلے تھمائے گئے ان کو نکال بہر کیا گیا انڈین جو وہاں پہ ورکر کام کرتے ہیں ان کو بہر نکال آ گیا تو سخت رد عمل آیا اور انڈین گورنمنٹ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے اور اس نے اس گستاخ عورت کو اس عہدے سے بھی ہٹا دیا برطرف کر دیا تھا تو اس لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں بھی ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی ناموس نبی کی خاطر اور یہ بتلایا گیا کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجدبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر ہم ایک ہیں ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہیں ہم کوئی تفرقہ نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دوستو اس ریلی کے لیے جب یہ اعلان کیا گیا تو میں کافی پرجوش تھا اور میں نے اس میں شرکت کرنے کی اٹھان لی تھی کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ تھا تو اچانک میرے ذہن میں چند باتیں آئیں کہ میں اس میں شرکت کروں گا تو شرکت میں خالی ہاتھ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے چارٹ تھے میری دکان پر رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھائے تاکہ میں ان پر چند نعرے درج کرواؤں گا اور نعرے درج کروانے کے بعد میں احتجاجی ریلی میں شرکت کروں گا تو میں نے اس پر نعرے درج کروایا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پہلا نعرہ جو میں نے درج کروایا وہ یہ تھا کہ معافی نہیں انتقام چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام چاہیے یہ ایک جو چارٹ ہے اس پہ میں نے لکھوایا پینٹر سے اور دوسرے چارٹ پہ میں نے لکھوایا کہ میرے لیے تو سب کچھ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کے بعد میں نے ریلی میں شرکت کی یہ ریلی جو ہے یہ ہسپتال چوک محمد پردیوان سے لے کر محمدی چوک داجل چوک محمد پردیوان تک نکالی گی اس میں بیانات ہوئے اور اس میں جو مہمان خصوصی تھے وہ تھے حضرت مولانا مفتی اللہ وسائع صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما ہیں ذات کے لیے نہیں نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی نکلے اللہ نے ہمیں وہ نبی اور رسول عطا کیا جن کے بارے میں آتا ہے وَلَلْآفِرَتُ خَيْرُ اللَّةَ مِنَ الْأُولَى کہ ان کا ہر آنے والا دن وہ بلندی کی طرف سے ہے اور وہ نبی عطا کیا اللہ نے ہمیں کہ اگر چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکرے ہو گیا وہ نبی اور رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اگر درختوں کو اشارہ کرتے تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے فرمایا قریب آتے وہ نبی اور رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ان دشمن اگر پتھر اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں تو وہ پتھر بھی قلبہ بڑھتے ہیں اس کے علاوہ رانا قدیر احمد نے بھی اس میں تکاریر کی اور مختلف جماعتوں کے کارکنان نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بھی مقامی رہنماؤں نے اس میں بیانات کی تکاریر کی اور ہم نے یہ بتلایا دنیا کو کہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ایک ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ